ان دنوں یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ کوچنگ سٹاف میں بھی تبدیلیاں کی جائیں گی اور پی سی بی نے کوئی ایسے موقف نہیں دیا اس پہ آپ کا کیا اراد ہے کہ واقعی بدلنا چاہتے ہیں کوچس کو نہیں ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ ابھی کوئی سوچا ہے ابھی میں نے آتے ہی ایک کرکٹ کمیٹی بنا دی ہے جو مصبا علاق صاحب کے سرورائی میں کمیٹی ہے وہ اس پہ تمام کرکٹنگ میٹرز کو دیکھیں گی اور جو بھی کرکٹرز ہیں پاکستان کے ان کو جن کو بلانا چاہیں گے مشورے کے لیے کمیٹی میں شامل کریں گے وہ مل کے جب ایک فائنل ترجیات بنا کے ہمیں دیں گے تو پھر میں انوال ہوں گا ان سے ڈسکشن میں اور ڈسکشن کے بعد فیصلہ تو ہم نے بیسیکلی سب نے مل کے یہی کرنا ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر ہے باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں لیکن اپنی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں رہے گی کہ ہم پاکستان کو کسی طریقے سے کوئی کمی رہ جائے اور ہماری خواہش ہوگی کہ ہماری ملکی ٹیم ہمارے ملک کا نام وہ بلند ہو اور دنیا میں سب سے اوپر آئے آپ خود لوکل کوچس کے حق میں ہیں یا فورن کوچس کے؟ میرے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا لوکل ہیں یا فورن کوچس ہیں جو بہتر پرفارم کرے میرے نزدیک وہی بہتر ہے بسکلی تو ہم نے اپنی پاکستانی ٹیم کی بہتری کرنی ہے ایسے کوچس ہیں جو ٹیم کو ایک سپورٹ کریں اور اس کو اس طریقے سے لے کے جائیں کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے اس میں پرفارمس میں اور ہر چیز میں بہتری آئے اور ابھی تک جو ٹیم کوچس ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جس طرح میں نے گزارش کی کہ ہم نے ایک کرکٹ کمیٹی بنائی ہے تو اس کمیٹی کی جو آئیں گے سفارشاہت آئیں گے اس کے بعد پھر ہم تیسلہ کریں گے قومی کرکٹ ٹیم کیلئے چیف سیلیکٹر کا تقرور کب تک کیا جائے گا اور کون سے نام آپ کے ذہن میں ہیں چیف سیلیکٹر کیلئے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے سوچا بھی ہے تو میں نے پھر سوچا ہے کیونکہ اب یہ کرکٹ کمیٹی ہم نے بنا دی ہے تو ان سے بھی ہم مشابرت کریں ان سے بھی مشورہ لے کے پھر ہم آگے چلیں تو انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آئے گی لیکن ابھی جو سسٹم چل رہا ہے جس طرح یہ فورن کوچز ہوا رہا ٹیم میں سیلیکشن میں بھی ہلپ کرنے وہ اس طرح چلتا رہے گا لیکن جب تک کہ ہماری کرکٹ کمیٹی جو ہے یہ ان پرزیشن ہو کے سارے مشابرت کے ساتھ مشورہ دیتی ہے تو پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے مزبا الحق کو آپ نے کرکٹ کمیٹی کا سربراہ بنایا ہے اور جو بھی چیز ہوتی ایسی باتیں آتی ہیں کہ مزبا دیکھیں گے تو ایسا نہیں لگتا کہ بہت زیادہ اخضارات آپ نے دے دی ہیں مزبا الحق کو جی نہیں میرا نہیں خیال کیونکہ مزبا الحق کا بڑا اچھا نام ہے پاکستانی کرکٹ کے لیے بڑا اچھا نام ہے اور بڑے ٹیکنیکل مائنڈڈ ہیں انٹیلیجنٹ ہیں اور انہیں پاکستانی ٹیم کو فتوہات کے میدان میں لے کے گئے ہیں بڑی اس کو لیڈ کی ہے اور ان کی پرفارمس اتنی اچھی لی ہے اور پلیئرز کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا ایک انڈرسینڈنگ ہے جو ہمارے زمانے کے پلیئرز تھے ان کے ساتھ بھی اور ابھی بڑے ویل رسپیکٹڈ ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص آگے آئے جو کرکٹنگ میٹرز کو یہ ہینڈل کریں یہ ادھر بھی کریں اور جو آئی سی سی میں جو کرکٹنگ میٹرز کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس پہ بھی پاکستان کی رمینگی کریں کیونکہ مجھے ان کی جو کرکٹ میٹی کے لیڈرشپ پہ کافی اعتماد ہے کہ انشاءاللہ یہ کل بھی رات کو ساڑھے یارہ بے تک بیٹھے ہوئے تھے وہ اور انہوں نے بیٹھ کے تو اس پر کام کر رہے تھے اس میں اچھے اچھے کرکٹرز جو ہے ان کو مشامل کر لیے تھے جو نہیں آئے تھے ان کو دھوم میں انہوں نے لیا ہوا تھا تو بڑی سنجیدکی سے کر رہے ہیں اور جو سب سے اس کے بات علاوہ بات ہے کہ اس کو اپر کوئی سیلری وہ نہیں لینا چاہ رہے میں نے تو بہت کہا بھی جو بھی آپ چاہیں ہم آپ کو دے رہتے ہیں اس میں کہیں نہیں جی پاکستان کرکٹ کی بات ہے ہم نے اتنا پاکستان سے لیا ہے اگر میں پاکستان کے لیے فری کام کروں گا تو میرے لیے بڑی ازاز کی بات ہے تو میں ان کے اس جذب کو دیکھتے ہوئے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے میں نے اور وہ اللہ کی مہربانی سے میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں کوئی اچھے پلیننگ اور اچھا ایک منصوبہ پناہ کے دیں گے